بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو اس نے پوچھا کون سا سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدرے میں میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا تو یہ میری معذرت ہے یا رسول اللہ اور کہا اور چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے ان کا نام ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لے دے اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیشے چلے گئے اور بلایا اے بھائی بات سنو خجور کا درخت کتنے کا بیچو گے اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا تو میں کیسے دے دوں انہوں نے کہا اچھا بھائی مو سے بول کتنے پیسے لوگے اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک خجور کا درخت لے لے اس باغ میں چھے سو خجور کے درخت لگے ہوئے تھے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہنے لگے اچھا تو پکے ہو سودے سے پھرو گے تھے نہیں کہا میں پاگل ہوں کہ مکر جاؤں مجھے چھے سو خجور کے درخت مل رہی ہیں کہا مجھے منظور ہے خجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا ابودہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے اور اندر بھی داخل نہ ہوئے اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیئے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جو جنت کے بدلے سودا کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے اس باغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودا کر رہا ہوں بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئیں اور کہا خوبصورت سودا کیا ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے فرمایا ابو دہدہ کیسے کیا سودا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا باغ دے دیا اور وہ خجور کا درخت لے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا اور فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیئے ہیں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے ہیں اور جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک لاکھ جنت کے خجور کے درخت ابو دہدہ کے جنادے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں سبحان اللہ